بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو ویویس کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ لوگوں کی ساتھ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کے لئے استعمال کی جانے والی ایک دوا لے کر آئی ہوں جو کہ ڈاکٹر ریکوک کے ایک نمبر ہے اور اس کا نام ہے آر ون تھرٹی اس کو انسولین ڈروپس کہا جاتا ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کے لئے کروایا جاتا ہے جس کے بہت اچھے ریزرٹس سامنے آتے ہیں انسولین بسکلی ہوتی کیا ہے؟ انسولین is a hormone which is produced by the beta cells of the pancreas pancreas ہماری باڈی میں ایک آرگن ہے جیسے کہ stomach ہے, liver ہے اور lungs ہیں بلکل اسی طرح سے pancreas بھی ہماری باڈی کا ایک آرگن ہوتا ہے اور اس کا structure بلکل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ saliva glands ہوتے ہیں یہ بسکلی ایک gland ہی ہوتا ہے اور جو کہ اس قسم کی secretions create کر رہا ہوتا ہے اور pancreas کی جو اگر ہم اس کی location دیکھیں تو یہ ہماری جو چھوٹی آنگ دیودینم ہے یہ وہاں سے start ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں سے extend کرتا ہوا یہ ہماری سپلین تک جو ہے وہاں پر یہ موجود ہوتا ہے اگر اس کی body parts کی بات کی جائے یا اگر ہم اس کو دیکھیں تو 3 parts میں اس کو آسانی سے divide کیا جا سکتا ہے first part جو ہے اس کو ہم اس کا head بولتے ہیں then اس کی body ہے اور last میں اس کی tail آ جاتی ہے اور اس میں بہت زیادہ چھوٹے سے lobules بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں سے excretions آ رہی ہوتی ہیں اور وہ excretions جو ہوتی ہیں ان کو direct blood stream میں ڈال دیا جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ایسی secretions انسلین کو خارج کر رہا ہوتا ہے جو کہ direct blood stream میں شامل ہو رہی ہوتی ہے اور انسلین جو ہوتی ہے وہ diabetes کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت زیادہ important ہوتی ہے انسلین کا ایک اور important کام یہ ہے کہ یہ regulate کرتی ہے metabolism کو جو ہم کاربو ہائیڈریٹس کھاتے ہیں فیٹس لیتے ہیں یا پروٹینس لے رہے ہوتے ہیں انسلین ان کو ڈائجسٹ کرنے میں بہت زیادہ help out کر رہی ہوتی ہے اور اس قسم کی اس absorption کو پرموٹ کر رہی ہوتی ہے اور glucose جتنا بھی بلڈ سے یہ لے رہی ہوتی ہے اس کو پہ liver میں فیٹس میں سکیلٹل مسلس میں جو ہے وہ کروڑ کر رہی ہوتی ہے اگر شوگر کا level جو ہے وہ ہمارے خون میں بہت زیادہ high ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو وائٹل organs ہیں ہماری باڈی کے جیسے کہ brain ہے heart ہے یا lungs ہیں یا ہماری جو vision ہے ہماری eyes کی جو functioning ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ایسے لوگوں کو high blood pressure بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے ان کا digestive system جو ہے وہ بہت زیادہ weak ہو جاتا ہے ہم جو بھی کاربو ہائیڈریٹس کہاتے ہیں ٹرائی گلس ٹرائٹس وغیرہ جو بھی ہماری خوراک میں شامل ہوتے ہیں پروٹینز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں ان کو ڈائجسٹ ہونے میں کافی زیادہ problem ہو رہی ہوتی ہے اور انسولین کی کمی کی وجہ سے جو کہ پینکریاس ریلیس کر رہا ہوتا ہے یا تو اس کی کمی ہو جانے سے یا پھر پینکریاس کی dis functioning کی وجہ سے فوڈ کی جو یہ components ہوتے ہیں ان کو control نہیں کیا جا رہا ہوتا اور آٹومیٹیکلی خون میں گلکوز کی جو مقتار ہے وہ بہت حد تک بڑھ جاتی ہے اگر ہم اس کی causes کی بات کریں کہ کونسی ایسی باتیں ہیں کونسی ایسی فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں ڈائیبیٹیز کی طرف لے جاتے ہیں تو اس میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کا ہمارا ایک hectic lifestyle بن گیا ہے اس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ لیت کھانا کھانے سے لیت ٹائمنگز ہو گئی ہیں ہم کھانا بہت دیش سے کھاتے ہیں اور جیسے کہ رات کا کھان اگر بہت دیش سے کھایا جائے گا پھر اس کے بعد ہم سو جائیں گے تو اس کو پروپر طریقے سے ڈائیجیسٹ ہونے کا ٹائم نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے ڈائیجیشن کے اوپر برڈن پڑ جاتا ہے اور صحیح طریقے سے ہمارا پروسس ایبزورپشن کا صحیح نہیں ہو رہا ہوتا ایک اور بہت اہم وجہ تینشن ہے زیادہ تینشن اور سٹریس لینے والے لوگوں کو بھی ڈائیبیٹیز کا ایشیو جو ہوتا ہے یا پینکریاز کی مل فنکشننگ سامنے آتی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ ایک ہارمون ہے اور یہ ایک گلینڈ ہے تو سٹریس لینے سے ہمارے گلینڈز متاثر ہوتے ہیں اور اس قسم کی ہارمونز جو کہ ہماری آرگنز کی فنکشننگ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ ابیز ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں میں بھی پینکریاز کی مل فنکشننگ دیکھنے میں سامنے آتی ہے اس کے علاوہ فیزیکل ایکٹیویٹی کا کام ہو جانا آج کل کے دور میں ہر وقت انسان بیٹھا رہتا ہے چلنے پھرنے کا کام ختم ہو گیا ہے سہولتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے بھی پینکریائٹک فنکشننگ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور صحیح طریقے سے ہماری ایبزورپشن کا سسٹم کام نہیں کر رہتا اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتک میڈیسن کی دوسرے بہت سے پرابلنس کی طرح ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسن موجود ہیں جو پینکریاز کی فنکشننگ کو امپروف کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں اور ہم شوگر کے لیول کو پنٹرول کرنے میں کافی حد تک کام جاب ہو جاتے ہیں سب سے پہلی میڈیسن ہے ایسٹ فوس ایسٹ فوس کا جو کام ہے وہ سب سے اچھا جو ہے اس طرح سے کر رہی ہوتی ہے اٹھ کے بار بار یورین پاس کرنے کے لیے جانا پڑتا ہو تو ایسے پیشنٹ کے لیے ایسٹ فوس بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ سٹمک کے اور جو منتل فٹیگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے ایسے لوگ جن کا منتل اور فیزیکل ویکنس جو ہے اس کا لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہو وہ منتلی بھی بہت ویک ہوں فیزیکلی بھی بہت زیادہ ویک ہوں ان کو بھی ایسٹ فوس جو ہے وہ بہت اچھا ان پر اثر دکھاتی ہے ایسے لوگ جو کہ رات کے وقت ٹانگوں میں بہت زیادہ در کی شکایت کرتے ہیں یا ان کو رات کو کرمس بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسی سٹویشن میں بھی ایسٹ فوس جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے تو آر ون تھرٹی میں جو کمپوزیشن ہے اس کی سب سے پہلی میڈیسن ایچر فوس ہم نے ڈسکس کی ہے اس کی کمپوزیشن میں ایک اور میڈیسن جو ڈالی گئی ہے وہ ایڈرینلین ہے جس کا اپی نیفرین نام بھی ہے اس کا اپی نیفرین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کا سب سے اچھا کام جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ شگر لیول ہائی ہو جانے کی وجہ سے ہمارے باڈی کے وائٹل آرگنز بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ہارٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے تو ہارٹ کی فنکشننگ میں ہارٹ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اپی نیفرین جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے ہارٹ میں پین آنا شروع ہو گئی ہے یا آپ کی جو لیفٹ آم میں لیفٹ شولڈر میں پین آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ کی فنکشننگ یا اس کا کام افیکٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کے پیشن کو بلڈ پریشر بہت زیادہ رہنے شروع ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر شگر کے ساتھ اپی نیفرین اس کو کنٹرول کرنے میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو اگلی میڈیسن ہے وہ ہے ایلیم سٹائیو ایلیم سٹائیو جو ہے یہ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے میں ہائک کرے گی اس کے علاوہ یہ ہارٹ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے ہارٹ کی فنکشننگ کو بہتر بناتی ہے اور اس طریقے سے اس پیشن کو ہارٹ کا کوئی ایشو نہیں ہو رہا ہوتا اس کے علاوہ ان کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا نیسٹ میڈیسن جو اس میں ڈسکس کی گئی ہے وہ سیزی جیوم جیمبلن ہے اور یہ ڈائیبیٹیز کی بہترین میڈیسن میں سے ٹاپ کلاس کی ایک ریمی دی ہے کیونکہ اس کی فنکشننگ اس کی وجہ سے کافی زیادہ اچھے ریزرٹس دیکھنے میں سامنے آئے ہیں اور یہ اتنی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈائیبیٹیز کے لئے ایک خاص میڈیسن ہے اس کا کام کیا ہوگا کہ اگر انکریسٹ شوگر لیول ہے بلیڈ میں تو اس کی وجہ سے ایسے لوگوں جن کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور ان کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے ان کی ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سیچویشن کو میڈیسن سیزی اس کو کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ شوگر کے جو ہوتے ہیں ان کو ڈائیبیٹک پیشنٹس کو سکن کے ایشوز آنا شروع ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سکن کے اوپر اچنگ بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے خارش بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے ان کے فارڈی کے اوپر ریشز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو ایک کمپلیٹ پکچر آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم سنسیجیوم جیمبلن کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ایک ریویو جو کہ میں نے ایک شورٹ سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ ڈاکٹر ریکوک کے آرون تھرٹی ڈروپس جو کہ انسلین ڈروپس ہیں اور جس کو ہم ڈائیبیٹیز کے لئے استعمال کرواتے ہیں اس میں جو میڈیسنز استعمال کی گئی ہیں یہ ان کا ایک شورٹ سا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کیونکہ اس کے ساری میڈیسنز کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہوں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی سبسکرائب ٹو می چینل تھنکیو سو مچ اللہ حافظ